کیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا جدن سایاں نہیں ہوگا سورج سوا نظرے پہ ہوگا اور انسان اپنے پسینوں میں ہوگا کچھ لوگوں کی تکنوں کی برابر پسینہ ہوگا کچھ لوگ کے گھٹوں کے برابر پسینہ ہوگا کچھ لوگ اپنی ویسٹ کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوگے کچھ گندھوں تک اور کچھ اپنے ہی پسینے میں غوتے کھا رہے ہوگے اپنے گناہوں کے عامال کی نسبت اس دن اتنی شدت اور یہ پچاس سال کا دن ہوگا ہماری کتنی زندگی ہے پچیس تیس پینتیس چالیس پچاس سال ہم بھی تمہیں بڑا جی لیا ہے وہ ایک ہزار سال نہیں بلکہ پچاس ہزار سال کا دن ہے جس میں سورج سامن ازے پہ ہے اس دن اللہ تعالیٰ سبعاتن یو ذلهم اللہ یوم اللہ ذلہ اللہ ذلہ سات لوگوں کو سات کیٹگریز جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سائن عصیب کریں گے ان میں سے دو لوگ وہ ہیں ایک وہ شخص جس کو ایک خوبصورت اور سٹیٹس والی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ کہتا ہے انہی خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گا اور دوسرا وہ شخص رجل رکراللہ خالیا ففاظت آئینہ جو کہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسوں بے پڑتے ہیں اگر ہم لوگوں کو سایہ چاہیے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا تو اس گناہ سے بجھیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں یوسف علیہ السلام انشاءاللہ انشاءاللہ ان دون لوگوں میں سے ڈیفرینٹلی ہیں کہ ان کو اس عورت نے دعوت دی اچھا آپ ان کا سینیڈیو دیکھیں سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کچھ انہریشنز کہتی ہیں اگرچہ انہیں کچھ کلام ہے کہ دنیا کی جو آدھی خوبصورتی ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی گئی اور باقی جو آدھی خوبصورتی وہ تمام لوگوں پہ یادروں پہ پرندوں پہ ٹریز پلانٹس اینیملز ہر چیس پہ ڈیفرینٹلی تو وہ آدھی خوبصورتی کے مالک اب وہ ایسے شخص ہیں جو کہ ایک شخص سے گھر ایک ملک کنگ کے گھر میں غلام ہے اتنے خوبصورت نوجوان اب اس کی جو بیوی ہے وہ پاگل ہوگی ان پر اور اس نے ایک سٹرائٹیجی بنائی کہ میں نے اس کو نہ گھیرنا اس کو کابو کرنا اس نے ایک دروازہ نہیں بلکہ سارے دروازے بند ہی ہے اور امیجن کریں وہ ایک پلانگ کے ساتھ آئی ہوگی نا اس لیے نہیں ہے کہ یوسف مجھے میں آؤ اور میرا انکار کر دے تو وہ کیا تیار ہوگی آئی ہوگی یا وہ پڑاتھا اور روڈی پکا کے کتن سے آئی ہوگی تیار شہر ہوگی جیسے آج کل خوبصورت میک اپ کر کے اور ویکٹوریا سیکرٹس پہن کے جو آج کل کے دور پر جائے اپنے آپ کو بیوٹی فائی کر کے کہ وہ میرے صرف اٹریکٹ ہو اور آئی اور کہا کہ کالت ہائی تلک کم آن گیٹ می ہم لوگ تو کوئی ایک فیس بک ریکویس بھیجتے ہیں ہم ہم بیہ پڑتے ہیں کوئی فیس بک پک کر دے کوئی انسیگرام پر ڈی ایم آ جائے کوئی وٹسائی پر ٹیکس آ جائے اسلام علیکم بردر لیٹس گو فر اڈرینک ہم کہتے ہیں یہ میری بچوں کی ماں ہے اور آج کے بعد آپ ہی ہم اور بس سب کچھ بیج دیا اس کے لیے لیکن یہ کسی عورت نے آسک آؤٹ نہیں کیا یہ یہ نہیں کہا کہ بجدوں سے پیار ہے یہ کہتی ہے کم آن گیٹ می ایم یورز لیٹس ڈو ایٹ مجھے پا لوں میں تمہاری ہوں تم جو مرضی کرو اور اگر پکڑے گی بندامی کس کی ہونی تھی عورت کی کیونکہ یہ تو اسٹائٹس میں کم ہے یہ تو ایک غلام ہے ملک کی بیوی کا اسٹائٹس تھا موشنے میں نام تھا ان کو تو جانتے ہی کوئی نیزہ تو یوسف علیہ السلام کو ایک مالکن ان کو پتہ تھا کہ میں نہ کروں گا تو مجھ پہ یہ سختی کر سکتی ہے اور وہ بھی کیسی تھی خوبصورت مالدار جو مرضی چاہتی پرچیس کرتی تھی یہ سمجھنا آج کل ایسی عورت جو کہ مالدار ہو جو جس طرح مرضی پرفیوم ویر کرنا چاہے کر لے جس طرح کے مرضی ڈرس پہننا چاہے پہن لے جو مرضی خریدن چاہے خرید لے یہ وہ عورت تھی اور خوبصورت یہ آئی اور کہا کہ کم آن گیٹ می لیٹس جو دیس اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا بھی دل کی حلقی سی انکلنیشن ہوئی اس کی طرف انسان تھے نا لیکن کیا بولا جیسی سمجھتا کہ دل مائل ہو رہا ہے قَالَ فَعَاذَ اللَّهِ اللہ کی پناہ جب لگا کہ انسان کیونکہ انسان بڑا کمزور ہے جب لگا کہ میرے دل انکلائن ہو رہا ہے فوراً سے اللہ کی مدد لی بازاللہ اور کیا کیا ہے جو کر سکتے تھے بھاگنے شروع کر دیا اور عورت نے پیچھے نہیں چھوڑا وہ اپنے ارادے میں اتنی پکی تھی کہ پیچھے بھاگی اور پیچھے سے پکڑا کہ نہیں آج تو میں نہیں چھوڑا میں اینی رہن ہمیں اور سبحان اللہ جب اس کی دوستوں نے کیا کہا کہ تم ایک غلام پہ ایک نوکر پہ تمہارے یہ کریکٹر ہے تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ تم یہ سیپ پکڑو یہ کچھ پھل پکڑو اور ان کو نوش فرماؤ کاٹو انہوں نے اس کو بلاتی ہیں اور جب اس کو یوسف علیہ السلام کو بلائیا تو وہ عورتیں کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ انگلیاں کاٹ رہی ہیں اور کہتی ہیں یہ تو انسان نہیں ہے یہ تو ملک ان کریم ہے یہ تو he is very noble angel اور اس یہ سبھی عورتیں مل گئیں اور کہا کہ یوسف کر لو پھر کہا دوبارہ دعوت تو یوسف علیہ السلام کہا کہ یا اللہ میری لئے پریزم کو قید کو محبوب بنا دے اس عورت کی نسبت make prison more beautiful for me than this woman اور وہاں کے قیدیں کیسے تھیں کوئی لنڈن کی کیاٹ جیسی جہاں پہ باسکر بولی گیمز بھی ہو رہی ہیں اور آپ کو get to watch ESPN as well اور وہاں پہ آپ کو ٹائم مل رہا ہے اور آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے اور سب کچھ ہے نہیں وہاں کیاٹ کا مطلب ہے اندھیرہ بدتمیزی آپ کو پگڑ کے اور جگڑ کے رکھنا کیاٹ پراپر کیاٹ تھی گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک اگر یہ گناہ کرتے یہ گناہ کرتے تو کیا ہوتا عذاب ہوتا آخرت کا اور آخرت میں جہنم لیکن انہوں نے دنیا کی جیل کو پریفر کیا آخرت کی جیل سے یہ نیو کہ یہ دنیا کی جیل گزر جائے گی لیکن آخرت کی جیل آخرت کی قیاد وہ بڑی شدید قیاد ہے تو میں آخرت کی قیاد کو پسند نہیں کروں اگر دنیا کی قیاد تو وہ کاٹ لوں گا لیکن وہ قیاد دنیا وہ گزرنے والی نہیں ہے وہ کسی انسان سے پرداشت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ جائے مدد مانگی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری مدد میک جیل پریزن مور بیوٹیفل فار می اور بیوٹیفائی می بیوٹیفائی اٹ فار می دن دیس وومن میرے دل میں اس کی جیل کی محبت ڈال دے یعنی اس کی نہ ڈال دے یہ ہیں والا ہی ازمون جو کہ بچتے ہیں اس سے یہ اللہ تعالیٰ کے خالص اور مخلص بندے ہیں جیسے یعنی اسلام اور یعنی اسلام نے کیا کیا روئے آنسو بھائے یہ جو دعا کرتے ہوئے آنسو بھائے اکیلے میں کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا